دنیا میں کامیاب وہی ہوتے ہیں جو ایکشن لینے والے ہوتے ہیں جو ڈٹ جانے والے ہوتے ہیں یا جو انیشیٹیو لینے لیتے ہیں فیصلہ کر لیتے ہیں کہتے ہیں چاہ رہے ہیں چل رہے ہیں کرنے لگے ہیں جو ناکام لوگ ہیں ان کی فلاسفی ہے کہ تمام سگنل گرین ہوگے تو میں نکلوں گا گھر سے ہر ایکشن جو ہے نا اس کا کوئی پرپس ہونا چاہیے اس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے اس کو کوئی ڈیفائن کریں اس کو کیوں لینے ایکشن س dabانہ احیم اسلام علیکم الرحمت اللہ و برکاتہ ہو میرا نام احمد اقیل ہے آپ دیکھ رہے ہیں پروپٹین ٹی وی دنیا میں کامیاب وہی ہوتے ہیں جو ایکشن لینے والے ہوتے ہیں جو ڈٹ جانے والے ہوتے ہیں یا جو انیشیٹیو لینے لیتے ہیں فیصلہ کر لیتے ہیں چاہا رہے ہیں چل رہے ہیں کرنے لگے ہیں کوئی دنیا کی طاقت ان کو نہیں روک سکتی جو کر نہیں سکتے جو ایکشن نہیں لے سکتے جو انیشیٹیو نہیں لے سکتے وہ ناکام ہیں اگر آپ ایسے لوگوں میں ہیں کہ کوئی نیا کام آپ کھول نہیں سکتے آپ میں بزدلی ہے آپ میں کمزوری ہے آپ میں خوف ہیں آپ میں اندر سے آپ کو رکاوٹ ہے تو میں رکاوٹ کرنے دور کرنے کے لیے بیٹھا ہوں انشاءاللہ آپ کو انیشیٹیو لینے کے حوالے سے گائیڈ کریں گے اس ویڈیو کے اندر کیسے آپ ایکشن لیں کیونکہ جب آپ ایکشن لے لیتے ہیں سٹارٹ کر دیتے ہیں تو آدھا سفر تیہ ہو جاتا ہے جس وقت آپ پہلا قدم لے لیتے ہیں آدھا سفر تیہ ہو جاتا ہے یہ بہت بڑا راز کی بات ہے دو کاموں کو سٹارٹ نہیں کر سکتے بزنس سٹارٹ نہیں کر سکتے پارٹ ٹیم نہیں سٹارٹ کر سکتے ایکشن نہیں لے سکتے سوچتے ہی رہتے ہیں جو لوگ سوچتے رہتے ہیں سوچی پیاب بندہ گیا جو لوگ ایکشن لیتے ہیں انیشیٹیو لیتے ہیں وہ کیسے گین کرتے ہیں آئیے بتاتا ہوں نمبر ایک ہے جی کی جی گیٹ سٹارٹڈ چیزوں کو شروع کریں دنیا میں جو بڑے بڑے لوگ اس وقت کامیاب ہیں ان کی جو فلسفی ہے وہ مختلف ہے جو نکام لوگ ہیں ان کی فلسفی ہے کہ تمام سگنل گرین ہوگے تو میں نکلوں گا گھر سے تاکہ مجھے انتظار نہ کرنا پڑے یا جب میرے پاس پورا سرمایہ ہوگا تو میں شروع کروں گا تاکہ کہیں رک نہ جاؤں یا جب مجھے سو فیصد گرنٹی ہوگی کہ میں کامیاب ہوگا میں تب شروع کروں گا تاکہ میں نکام نہ ہو جاؤں یہ نکام لوگوں کی سوچیں ہیں دنیا کے کامیاب لوگ جو ہیں وہ ایکشن لیتے ہیں انیشیٹیو لیتے ہیں اس کے بعد کوئی سرٹن فیڈ بیک آتی ہے ففٹی سکسٹی پرشنٹ اگر ان کی تیاری ہے تو وہ شروع کر دیتے ہیں ایکشن لے لیتے ہیں اس کے بعد ان کو صحیح پکچر نظر آتی ہے کہ یہ آن گرونڈ سٹیوشن کیا ہے اس کو بدل لیتے ہیں چینج کر دیتے ہیں دوبارہ ایکشن لیتے ہیں چینج کرتے ہیں اپگریٹ کرتے ہیں زیادہ کریٹیو ہو جاتے ہیں اس میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور جو سوچتے رہتے ہیں وہ نکام رہتے ہیں تو گیٹ سٹارٹیڈ پہلی چیز یہ ہے کہ سٹارٹ کریں تاکہ آپ کامیاب ہوں نمبر دو یہ ہے کہ یہ سیٹ سپیسیفک گولز اپنے وہ حداف مقرر کریں جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں زندگی میں ہر چیز کا آپ کا مقصد ہونا چاہیے یہ کام کرنے کا مقصد ہے ہر کام کا ایک آپ کا مقصد ہوگا وہ آؤٹکم ہوگا جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں اگر وہ ذہن میں نہیں ہوگا کام کرنے کا فائدہ نہیں ہے لہٰذا جب بھی کوئی بھی کام شروع کریں اس کا مقصد ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم نے پہنچنا یہاں ہے راستے میں حالات آگے پیچھے ہوں گے حالات ناسازگار ہوں گے سب کچھ ہوگا لیکن مقصد سامنے ہوگا تو ہم ایک نہ ایک دن وہاں پہنچ جائیں گے لیکن اگر مقصد نہیں ہوگا تو نہیں پہنچیں گے لہذا سپیسیفک گولز مقرر کریں کہ یہ کام کرنے کا حدف یہ ہے یہ حاصل کرنا ہے نمبر تین یہ ہے کہ جی ٹیک ڈیفائنڈ ایکشن ہر ایکشن جو ہے نا اس کا کوئی پرپس ہونا چاہیے اس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے اس کو کوئی ڈیفائن کریں کہ یہ کیوں لینے ایکشن ٹیک ہے نا تو آپ اپنے ایکشنز کو ڈیفائن کریں تاکہ کیونکہ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کا یہ نتیجہ نکلے گا اور اس کے بعد ہم یہاں پہنچیں گے ہر چیز کو اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو شروع کر کے اس کو ڈیفائن ایکشن لیں اس کے اوپر یہ کام کرنا ہے یہ تین ایکشن ریکوائیڈ ہے ون ٹو ٹری کر دیا تو آپ اچیب کر جائیں گے آگے بڑھ جائیں گے تو ٹیک ڈیفائن ایکشن نمبر چار یہ ہے کہ جی سیلف موٹیویشن سیلف موٹیویشن آتی ہے جب آپ کا پرپس کلیر ہوتا ہے سیلف موٹیویشن آتی ہے جب آپ کا مقصد بڑا ہوتا ہے سیلف موٹیویشن آتی ہے جس میں لوگوں کا بہت فائدہ ہوتا ہے اس کام میں سیلف موٹیویشن آتی ہے کہ آپ کے دل کے وہ قریب ہوتا ہے کام تو آپ کو کرنا چاہتے ہیں تو اپنی سیلف موٹیویشن کا خیال رکھیں یہ بہت بڑا راز ہے آپ کی وہ کچھ اچیو کرنے کا جو آپ کرنا چاہتے ہیں نمبر پانچ اور آخری یہ ہے کہ دوسروں کی مدد لیں دوسروں سے فائدہ اٹھائیں یعنی ان کی رہنوائی سے فائدہ اٹھائیں ان کی سپورٹ سے فائدہ اٹھائیں اور یہ سپورٹ آپ کو تب ملے گی جب آپ لوگوں کو ان کے کاموں میں مدد کریں گے مدد کرنے والا بنیں جو مدد کرنے والا ہوتا ہے نا اس کے گرد لوگوں کی لائنے لگی رہتی ہیں جب اس کے اوپر پرابلم آئے تو لوگ خود بخود آتے ہیں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں جی میں آپ کی خطبت کرتا ہوں یا میں آپ کے لئے کام کرتا ہوں تو یہ پانچ بنیادی باتیں ہیں اگر آپ سٹارٹ نہیں کر پا رہے یا اچیو نہیں کر پا رہے اس طرح سے آپ شروع کریں گے تو زندگی میں آپ بہت کامیاب ہوں گے پرابٹوین ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ٹی وی دیکھنے کا بہت شکریہ